موسیقی خواتین و حضرات آج جون کی گیارہ تاریخ اور جمعیرات کا روز ہے انیس سو ستاسی سال اور شام کے لگ بھر ساڑھے آٹھ وجہ ہمارے گھر ایک چھوٹی سی نشست کا احتمام ہے جس میں پاکستان کے حردل عزیز شاعر جناب عبیداللہ علیم صاحب اپنا پورسر اور دل محلنے والا کلام سنائیں گے اور امید ہے کہ گربو جووار کی پانچے فیملیز یہاں تشریف لائیں گی اور انہیں سنیں گی علیم بھائی اپریل کی تین تاریخ کو پاکستان سے امریکہ تشریف لائے اور لوس انجلس فلیڈلفیا میامی اور شکاگو میں مشاعروں میں شرکت کی ڈیٹرائٹ میں بھی ایک نشست کا احتمام اس سے پہلے ہو چکا ہے جس میں خاصی تعداد میں لوگ شریک ہوئے آج علیم بھائی جانے سے پہلے ہماری طرف آ رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ نشست بھی پچھلی تمام نشستوں کی طرح اتنی ہی کامیاب ہوگی جتنی کامیاب نشستوں کی ذمہ دار علیم بھائی رہ چکے ہیں علیم بھائی کا ترانم کسی طرف کا محتاج نہیں اور جب تیت میں پڑھتے ہیں تو ان کا وہ انداز بھی منفرد ہے تو آئیے علیم بھائی کو سنتے ہیں آج میں نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے کہ مسائل تصبف رہیں گے شیر ویر سنانے کے تو کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ سنائی نہیں گئیں اتنی نشستوں میں بھی نہیں سنائی گئیں کیونکہ کم لکھنے کے باوجود اچھا خاصا لکھا ہے اور آج ڈاکٹ صاحب نے ابھی جب میں ڈاکٹ صاحب کے ساتھ گیا ڈاکٹر روج افتر زہری صاحب کے ساتھ کمرے میں تو انہوں نے اتنے کم عرصے میں چونکہ بہت گفتگو رہی ڈاکٹ صاحب سے اور ڈاکٹ صاحب پہلے سی سوچنے والے آدمی ہیں شیر پر نہ صرف میری شاعری پر بلکہ دوسی شاعری پر اندوری شاعری پر ان کی نظر ہے ہی تو انہوں نے کچھ صفحے سنائے اور بہت ہی کریئیٹیو تو طبیعت میں ایک اور رنگ پیدا ہوا کہ اصل میں وہ جو دریافت ہوتی آدمی کی وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے تو اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا آپ کی فرمائش سراغوں پر جو حکم دیں گے بڑاکٹ صاحب اس میں دیکھئے گا کہ وہ کیسی شکلیں بن کے آئیں ہیں گھر سے آپ نے مطالب بات کی تو اس کا ہی ایک حوالہ ہے ضرور آوارگی پہ ہم نے بہت دن گزر کیا آوارگی پہ ہم نے بہت دن گزر کیا جب تھک گئے تو پھر اسی سہرا کو گھر کیا آوارگی پہ ہم نے بہت دن گزر کیا جب تھک گئے تو پھر اسی سہرا کو گھر کیا رنج خزان سے موجے ہوائے بہار تک رنج خزان سے موجے ہوائے بہار تک وہ خواب سلسلہ تھا کہ آنکھوں کو تر کیا رنج خزان سے موجے ہوائے بہار تک وہ خواب سلسلہ تھا کہ آنکھوں کو تر کیا اس کا بدن تھا جام شراب اور لب بہ لب ہم تشنا لب تھے ہم نے بھی عالم دگر کیا اس کا بدن تھا جام شراب اور لب بہ لب ہم تشنا لب تھے ہم نے بھی عالم دگر کیا تھی ایک زندگی کے برابر وہ ایک رات اس رات کو بسر کیا اور تاسہر کیا ہم پہ تھا ایک عشق کا سایہ کے ساری عمر ہم پہ تھا ایک عشق کا سایہ کے ساری عمر اپنی ہی روشنی میں کیا جو سفر کیا ہم پہ تھا ایک عشق کا سایہ کے ساری عمر اپنی ہی روشنی میں کیا جو سفر کیا تم لوگ وہ کے چھوڑ گئے کربلا کے پیچ ہم لوگ وہ کے جن نے تمہیں موتبر کیا کچھ کم نہیں تھا پہلے بھی پامال میرا شہر یہ کس کے پاؤں نے اسے پامال تر کیا کچھ کم نہیں تھا پہلے بھی پامال میرا شہر یہ کس کے پاؤں نے اسے پامال تر کیا اور کیسی ہوا میں نکلا تھا یہ کاروان گل دیکھئے ابھی فائلوں پہ گرد کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے بھی وطن کی بات کی ہے اور کیا بات لکھی آدادی کی سلسلے میں کہ کیسی ہوا میں نکلا تھا یہ کاروان گل آخر خزان کے ہاتھ لگا رخ جدر کیا کیسی ہوا میں نکلا تھا یہ کاروان گل آخر خزان کے ہاتھ لگا رخ جدر کیا اور ہم شم میں حرف پر مٹے اور کیمیا ہوئے ہم شم میں حرف پر مٹے اور کیمیا ہوئے تب دوسروں کے دل پہ سخن نے اثر کیا ہم شم میں حرف پر مٹے اور کیمیا ہوئے تب دوسروں کے دل پہ سخن نے اثر کیا لکھی ہے میر درد کے مصرے پہ یہ غزل اور اس غزل کو ہم نے اسی نام پر کیا لکھی امیر درد کے مصرے پہ یہ غزل اور اس غزل کو ہم نے اسی نام پر کیا آبارگی پہ ہم نے بہت دن گزر کیا جب تھک گئے تو پھر اسی سہرہ کو گھر کیا کہ اس کا بدن تھا جام شراب اور لب لب ہم تشنا لب تھے ہم نے بھی عالم دگر کیا تھی ایک زندگی کے برابر وہ ایک رات اس رات کو بسر کیا اور تاسہر کیا لہتر یہ بھی دیکھئے گا کہ دل کی پاتال سرا سے آئی دل کی پاتال سرا سے آئی دولت درد دعا سے آئی دل کی پاتال سرا سے آئی دولت درد دعا سے آئی ہے یہ ایمان کہ اس کی آواز سلسلہ وار خدا سے آئی ہے یہ ایمان کہ اس کی آواز سلسلہ وار خدا سے آئی ایسا لگتا ہے کہ اس کی صورت عالم خواب نماز سے آئی چلتے ہیں نقش قدم پر اس کے جس کو رفتار سوا سے آئی چلتے ہیں نقش قدم پر اس کے جس کو رفتار سوا سے آئی اور یوہی قامت وہ قیامت نہ ہوا ہر عدا ایک عدا سے آئی ہر عدا ایک عدا سے آئی حسن اس کا تھا قیامت اس پر وہ قیامت جو حیاء سے آئی ہر صدا آئی پر اس کی آواز صرف تسلیم ورزا سے آئی دل وہ آنصو کے پلک سے ٹپکا غم وہ بارش کے غتا سے آئی دل وہ آنصو کے پلک سے ٹپکا غم وہ بارش کے گھٹا سے آئی اب کے پامال زمینوں پہ بہار اور ہی آب و ہوا سے آئی ہم میں ایک اور بقا کی صورت ہم پہ ایک اور فنا سے آئی ہم نے ایک اور بقا کی صورت ہم پہ ایک اور پناہ سے آئی ہم نے ہر شیئے کو الگ سے دیکھا ہم نے یہ بات جدا سے آئی ہم نے ہر شیئے کو الگ سے دیکھا ہم نے یہ بات جدا سے آئی اور چاک کرتے تھے گریبا اپنا روشنی بند قبا سے آئی چاک کرتے تھے گریبا اپنا روشنی بند قبا سے آئی دل کی پاتال سرا سے آئی دولت درد دعا سے روشنی بندہ اپنا روشنی بندہ دیکھیں 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 اس دن میں نے ایک نات اور ایک حمد آپ کو سنائی تھی اور اس میں یہ نہ اسے آپ نات کہہ سکتے ہیں نہ حمد لیکن ایک مناجات کی شکل ہے یہ لیکن یہ دیکھئے غور گزرتی ہے جو دل پر دیکھنے والا فقط تو ہے گزرتی ہے جو دل پر دیکھنے والا فقط تو ہے اندھیرے میں اجالا دھوپ میں سایا فقط تو ہے گزرتی ہے جو دل پر دیکھنے والا فقط تو ہے اندھیرے میں اجالا دھوپ میں سایا فقط تو ہے گدائے دہر کا کیا ہے اگر یہ در نہیں وہ ہے گدائے دہر کا کیا ہے اگر یہ در نہیں وہ ہے تیرے در کے فقیروں کی تو کل دنیا فقط تو ہے گدائے دہر کا کیا ہے اگر یہ در نہیں وہ ہے تیرے در کے فقیروں کی تو کل دنیا فقط تو ہے اور تو ہی دیتا ہے نشہ اپنے مظلوموں کو جینے کا ہر ایک ظالم کا نشہ توڑنے والا پکتو ہے وہی دیتا ہے نشہ اپنے مظلوموں کو جینے کا ہر ایک ظالم کا نشہ توڑنے والا پکتو ہے وہی دنیا وہی ایک سلسلہ ہے تیرے لوگوں کا وہی دنیا وہی ایک سلسلہ ہے تیرے لوگوں کا کوئی ہو کربلا ازدی کا رکھ والا پکتو ہے کوئی ہو کربلا ازدی کا رکھ والا پکتو ہے اور ہواوں کے مقابل بجھی جاتے ہیں دیئے آخر مگر جس کے دیئے جلتے رہیں ایسا فقط تو ہے عجب ہو جائے یہ دنیا اگر کھل جائے انسان پر کہ اس ویرہ سرائے کا دیا تنہا فقط تو ہے عجب ہو جائے یہ دنیا اگر کھل جائے انسان پر کہ اس ویرہ سرائے کا دیا تنہا فقط تو ہے ہر ایک بیچارگی میں بے بسی میں اپنی رحمت کا جو دل پر ہاتھ رکھتا ہے خداوندہ فقط تو ہے ہر ایک بیچارگی میں بے بسی میں اپنی رحمت کا جو دل پر ہاتھ رکھتا ہے خداوندہ فقط تو ہے میرے حرف و بیان میں آئینوں میں آب گینوں میں جو سب چہروں سے روشن تر ہے وہ چہرہ فقط تو ہے یہ وقتی ہے جو دل پر دیکھنے والا فقط تو ہے اندھیرے میں اجالہ دھوپ میں سایا فقط تو ہے یہ غزل لاکھ سام دیکھیں ادرات لاکھ سام یہ غزل کا لہزی ایک عجیب سا ہے ایک مسلسل غزل ہے کہ اپنا احوال سنا کر لے جائے یا اس پورے امریکہ میں نے یہ غزل نہیں پڑی کہیں اپنا احوال سنا کر لے جائے جب مجھے چاہے منا کر لے جائے اپنا احوال سنا کر لے جائے جب مجھے چاہے منا کر لے جائے اور میں نہ جاؤں جو وہاں تو مجھ کو میری تنہائی اٹھا کر لے جائے میں نہ جاؤں جو وہاں تو مجھ کو میری تنہائی اٹھا کر لے جائے وہ مجھے بھول گیا ہے شاید وہ مجھے بھول گیا ہے شاید یاد آ جاؤں تو آ کر لے جائے وہ مجھے بھول گیا ہے شاید یاد آ جاؤں تو آ کر لے جائے ہوں خفا اس سے مگر اتنا نہیں ہوں خفا اس سے مگر اتنا نہیں خود نہ جاؤں گا بلا کر لے جائے ہوں خفا اس سے مگر اتنا نہیں خود نہ جاؤں گا بلا کر لے جائے وہ مجھے بھول گیا ہے شاید یاد آ جاؤں تو آ کر لے جائے ہوں خفا اس سے مگر اتنا نہیں خالی ہاتھوں کو ملے گی خوشبو جب ہوا چاہے چرا کر لے جائے درخزانے کا کہیں بند نہیں یہ خزانہ کوئی آ کر لے جائے درخزانے کا کہیں بند نہیں یہ خزانہ کوئی آ کر لے جائے اور دھوپ میں بیٹھوں تو ساتھی میرا اپنے سائے میں اٹھا کر لے جائے اور کوئی قاتل نہیں گزرا ایسا جس کو تاریخ بچا کر لے جائے اگدیا ایسا بھی دیکھا میں نے ظلمت شب کو ہٹا کر لے جائے اور کون محبوب ہوا ہے ایسا اپنے عاشق کو بلا کر لے جائے پھر سے آ جائے کوئی چپکے سے کہیں باتوں میں لگا کر لے جائے پھر سے آ جائے کوئی چپکے سے کہیں باتوں میں لگا کر لے جائے اس کے ہمراہ چلا جاتا ہوں جو میرے دل کو دکھا کر لے جائے اس کے ہمراہ چلا جاتا ہوں جو میرے دل کو بکھا کر لے جائے کوئی عیسیٰ میرے معبود کے جو تیرے مردوں کو جلا کر لے جائے کوئی عیسیٰ میرے معبود کے جو تیرے مردوں کو جلا کر لے جائے ایسی دیوانگیو حیرانی آئینہ کوئی دکھا کر لے جائے ایسی دیوانگیو حیرانی آئینہ کوئی دکھا کر لے جائے سامنے سب کے پڑی ہے دنیا ذات میں جو بھی سما کر لے جائے ایسی ملتا نہیں مٹی کو دوام بس خدا جس کو بنا کر لے جائے اپنا احوال سنا کر لے جائے جب مجھے چاہے منا کر لے جائے اور پھر سے آ جائے کوئی چپکے سے کہیں باتوں میں لگا کر لے جائے بلا کر لے جائے ہوں خفا اس سے مگر اتنا نہیں خود نہ جاؤں گا بلا کر لے جائے یہ حسب حال ہے علیم بھائی آن اپنے کان رہے گی بھائی میں نہ جاؤں جو وہاں تو مجھ کو میری تنہائی اٹھا کر لے بہت خوبصورت صاحب بہت خوبصورت علیم بھائی ایک دو وہ چاند کے رس میں عرض کرتا ہوں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کو ایک دسمے سے میرے ذہن میں ہم کچھ درستے بھی پھر ہاں میں عرض کر دوں گا وہ بھی انشاءاللہ پانی وانی پی کے ہاں ہاں لٹس آب یہ ایک جوڑی ہے ایک ہے انیس سو اسی کی غدل ہے اور ایک ہے شاید اس میں اس میں دیکھئے گا کہ ایک ہی واردات ہے لیکن جب وہ بدلی ہے تو اس کے کچھ ڈھنگ ڈھنگ بدلے ساتھ اور واردات کی ایک ہی کیفیت ہے جی اور دو اس کے روخ ہیں اور اس میں یہ غدل ہے انیس سو شیتر کی اور دوسری غدل جو میں اس کے بات سناؤں گا وہ ہے انیس سو اسی کی عجیب تھی عجیب تھی وہ عجب ترہا چاہتا تھا میں عجیب تھی وہ عجب ترہا چاہتا تھا میں وہ بات کرتی تھی اور خواب دیکھتا تھا میں عجیب تھی وہ عجب ترہا چاہتا تھا میں وہ بات کرتی تھی اور خواب دیکھتا تھا میں وصال کا ہو کہ اس کے فراق کا موسم وہ لذتیں تھی کہ اندر سے ٹوٹا تھا میں وصال کا ہو کہ اس کے فراق کا موسم وہ لذتیں تھی کہ اندر سے ٹوٹا تھا میں چڑھا ہوا تھا وہ نشہ کے کم نہ ہوتا تھا ہزار بار اُبھرتا تھا ڈوبتا تھا میں جڑا ہوا تھا وہ نشہ کے کم نہ ہوتا تھا ہزار بار اُبھرتا تھا ڈوبتا تھا میں بدن کا کھیل تھی اس کی محبتیں لیکن جو بھید جسم کے تھے جان سے کھولتا تھا میں بدن کا کھیل تھی اس کی محبتیں لیکن جو بھید جسم کے تھے جان سے کھولتا تھا میں بدن کا کھیل تھی اس کی محبتیں لیکن جو بھید جسم کے تھے جان سے کھولتا تھا میں پھر اس طرح کبھی سویا نہ اس طرح جاگا کہ روح نین میں تھی اور جاگتا تھا میں کہاں شکست ہوئی اور کہاں سلا پایا کسی کا عشق کسی سے نباہتا تھا میں میں اہلِ ذر کے مقابل میں تھا فقط شائر مگر میں جیت گیا لفظ ہارتا تھا میں عجیب تھی وہ عجب ترہا چاہتا تھا میں وہ بات کرتی تھی اور خواب دیکھتا تھا میں لایسہ یہ دوسری دیکھئی بدن کا کہاں شکست ہوئی اور کہاں سلا پایا کسی کا عشق کسی سے نباہتا تھا میں میں اہلِ ذر کے مقابل میں تھا فقط شائر مگر میں جیت گیا لفظ ہارتا تھا میں جان سے کھولتا تھا میں بدن کا کھیل تھی اس کی محبتیں لیکن جو بھید جسم کے تھے جان سے کھولتا تھا میں چان جب دیکھا سمندر کے کنارے ہم نے چان جب دیکھا سمندر کے کنارے ہم نے چان جب دیکھا سمندر کے کنارے ہم نے اور پھیلا دیئے کچھ اپنے کنارے ہم نے چان جب دیکھا سمندر کے کنارے ہم نے ایک عجب شور مچاتی ہوئی تنہائی کے ساتھ ایک عجب شور مچاتی ہوئی تنہائی کے ساتھ خود میں دہرائے سمندر کے اشارے ہم نے یہ کہ جب شور مچاتی ہوئی تنبھائی کے ساتھ خود میں دہرائے سمندر کے اشارے ہم نے اتنے شفاف کے تھے روح و بدن آئی نہ اتنے شفاف کے تھے روح و بدن آئی نہ اصل کے اصل میں دیکھے تھے نظارے ہم نے اتنے شفاف کے تھے روح و بدن آئی نہ اصل کے اصل میں دیکھے تھے نظارے ہم نے رات کیا ٹوٹ کے آئی تھی کہ اس دامن سے جھولیوں بھر لیے آنکھوں میں ستارے ہم نے رات کیا ٹوٹ کے آئی تھی کہ اس دامن سے جھولیوں بھر لیے آنکھوں میں ستارے ہم نے لوٹ آنے سے دریں اور نہ لوٹیں تو دکھیں وہ زمانے جو تیرے ساتھ گزارے ہم نے لوٹ آنے سے دریں اور نہ لوٹیں تو دکھیں وہ زمانے جو تیرے ساتھ گزارے ہم نے اب کھلتا جاتا ہے کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے آئین سامنے رکھے ہیں ہمارے ہم نے کھلتا جاتا ہے کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے کھلتا جاتا ہے کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے آئین سامنے رکھے ہیں ہمارے ہم نے چاند جب دیکھا سمندر کے کنارے ہم نے اور پھیلا دیئے کچھ اپنے کنارے دیکھ لیجئے کہ چار سال میں ہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس لوگ کو یہ ڈاکٹر آپ نے میٹا فیزیکل پہ آج لکھا میں یہ غزل دیکھئے 1978 کی ہے اور یہ جب میری آشوہ ازاد کے جھگڑے پڑھ رہے تھے پاکستان میں آشوہ ازاد کا شاعر و ذات بات یہ وہ تو میں نے اس پس انظر میں یہ شیل لکھے ہیں اور گس آپ سنیے کہ دیکھئے اس میں سمجھنے والے سمجھ لیں گے استعارہ ازاد سمجھنے والے سمجھ لیں گے استعارہ ازاد کھلا ہے قبلہ نمہ پرچم ستارہ ازاد سمجھنے والے سمجھ لیں گے استعارہ ازاد کھلا ہے چھلک کے جائے چھلک کے جائے دیکھئے بند کیوں ذات میں رہوں اپنی موج بن جاؤں اور چھلک دیکھوں چھلک کے جائے تو جائے کہاں موجود میرا ہر ایک سمت ہے پھیلا ہوا قنارہ ازاد بس ایک عشق تجلی دکھائے جاتا ہے نکل رہا ہے مسلسل میرا شمارہ ازاد بس ایک عشق تجلی دکھائے جاتا ہے نکل رہا ہے مسلسل میرا شمارہ ذات بس ایک عشق تجلی دکھائے جاتا ہے نکل رہا ہے مسلسل میرا شمارہ ذات وہ کم نظر اسے آشوبِ ذات کہتی ہیں کہ ایک ذات تلق ہے میرا گزارہ ذات وہ کم نظر اسے آشوبِ ذات کہتے ہیں کہ ایک ذات تلق ہے میرا گزارہ ذات اور بنانے والے نے اس شان سے بنایا اسے جہاں سے دیکھو نظر آئے ہے منارہ ازاد بنانے والے نے اس شان سے بنایا اسے جہاں سے دیکھو نظر آئے ہے منارہ ازاد ہے ایک شما سے روشن یہ آئی نہ خانا تو کیا ہے آئی نہ خانا بجز نظار ازاد ہے ایک شما سے روشن یہ آئی نہ خانا ہے ایک شما سے روشن یہ آئی نہ خانا تو کیا ہے آئینہ خانہ بجز نظارہِ ذات اور اتر رہا ہے میرے قلب پر وہ عالمِ حرف کہ جیسے وحی قفی ہو میرا شرارہِ ذات اتر رہا ہے میرے قلب پر وہ عالمِ حرف کہ جیسے وحی قفی ہو میرا شرارہِ ذات سمجھنے والے سمجھ لیں گے اس تارہِ ذات کھلا ہے قبلہ نمہ پرچمِ ستارہِ ذات اتر رہا ہے میرے قلب پر وہ عالمِ حرف کہ جیسے وحی قفی ہو میرا شرارہِ ذات سمجھنے ایک شمہ سے روشن یا آئینہ خانہ تو کیا ہے آئینہ خانہ بجز نظارہِ ذات سمجھنے والے سمجھ لیں گے اس تارہِ ذات اس روح کی میں نے چیزیں آپ کو نہیں سنائی تھی یہ لیجئے بہت مولیت نے کہہرے پیغمات دے ہیں یہ ہے مسائلت سوڑاکٹر بہت عام ڈگر سے ہٹکے اثر ہی ہوئی اور وہ جو آپ حکم دے رہے تھے کہ وہ گفتو تو میں نے کہا کہ میں آپ کے حافظے کو دوسری طرح سے فیڈ کرتا ہوں جس ریفرنس میں آپ نے بات کیے کہ یہ جو ہے نا بلکل سیدھی سیدھی ایک ہے اور شارع نے حکایت اس میں کیسے چل لئی اس میں بھی بھی چینی ذرا سی اور ڈالوا دوں میں اب آپ کی فرمائش پوری کرتا ہوں ایک قدر میں اور ڈاک صاحب سنانا چاہوں گا آپ کو نہیں چلیئے وہ نہیں سناتا دور ترنم جو ہے وہ وہ چلیئے وہ چلیئے ہوتا بس اب شروع ہوتا چاہے کے بعد گل کو ایک گل بھی ملنا چاہیے میں کرتا ہوں ابھی کچھ اس کا بھی انتظام سوشالہ جی سے ہوتا ہے جی جی آپ نے تو بہت سے چپٹر سوشالہ جی کے اپنے شیروں میں کہتے ہیں جہاں ہوں بہت شیر ایک چپٹر بہت شیر ایک چپٹر بہت شیر ایک چپٹر ابھی دو رہا بھی ہے بہت شیر علیم بھائی نے اطلاع کی ہے ہاں یہ چاشی ہے ہے نا بہت شیر بہت شیر بہت شیر وہ عالم حرف کہ جیسے وحی خفی ہو دو شرطیں لگائیں میرا شمارہ ازار جیسے وحی خفی ہو شرارہ ازار شرارہ ازار کیک بھی اور جیسے بھی اور وہ بھی بہت ہی احتیاط سے لکھا ہو سکتا ہے بہت ہی بہت عجیب عالم کا شیر ہے بہت 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 جو آپ نے سنائی نہیں ہے ہمیں وہوں نے پڑھ دی ہیں مگر آپ کی زباد ایک کہانی ختم ہوئی انجام سے پہلے ہی بہت 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 چلی ہوا کے دوش پہ لیکن دکھوں کی ماری لیر چلی ہوا کے دوش پہ لیکن دکھوں کی ماری لیر ساہل سے پھر لوٹ گئی آرام سے پہلے ہی بہت بہت چلی ہوا کے دوش پہ لیکن دکھوں کی ماری لیر ساہل سے پھر لوٹ گئی آرام سے پہلے ہی وقت کے آزر ہاتھ اٹھا آئسنام تراشی سے وقت کے آذر ہاتھ اٹھا اسنام تراشی سے دبی ہوئی ہے یہ دنیا اوہام سے پہلے ہی وقت کے آذر ہاتھ اٹھا اسنام تراشی سے دبی ہوئی ہے یہ دنیا اوہام سے پہلے ہی اور مولا ہمت دیتا ہے تو چلتے ہیں ورنہ مولا ہمت دیتا ہے تو چلتے ہیں ورنہ کھڑی ہوئی ہے ایک گردش ہر گام سے پہلے ہی مولا ہمت دیتا ہے تو چلتے ہیں ورنہ کھڑی ہوئی ہے ایک گردش ہر گام سے پہلے ہی یا میں خانے پی جاتے تھے شاعر زند تیرے یا نشے سے چور ہوئے ہیں جام سے پہلے ہی جام سے پہلے ہی ایک کہانی ختم ہوئی انجام سے پہلے ہی مولا ہمت دیتا ہے مولا ہمت دیتا ہے مولا ہمت دیتا ہے اب بہت زیادہ دگر سے ہٹکے آئی ہے تو بہت اچھوٹا نادھا آپ نے اچھا تھا کنوار اچھا تھا وہ اچھا تھا وہ اچھا تھا چاہتی ہے کونسی جس میں جانتا ہے نکلا تو جب اچھا اچھا میں سناتا ہوں وہ بھی جانتا ہے ہماری ڈاک صاحب ملاقات اسی سن سے ہوئی تھی یہ انیس سو پینسٹھ کا سن ہے اور سکھر میں ہم نے یہ غزل پڑھی تھی مشاہرے میں اور ایوب خان کے ہم ظاہر ہے کہ مارش اللہ کے خلاف ہیں ہی دائرے کم سے کم کم سے کم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں صحیح آپ ہم دیوانوں کی قسمت میں لکھے ہیں یہاں قہر بہت کچا کچا سنگ بہت اور زندہ زندہ زہر بہت ہم دیوانوں کی قسمت میں ہم دیوانوں کی قسمت میں لکھے ہیں یہاں قہر بہت کچا کچا سنگ بہت اور زندہ زندہ زہر بہت جب تک ہم مانوس نہیں تھے درد کی ماری دنیا سے جب تک ہم مانوس نہیں تھے درد کی ماری دنیا سے آریز آریز رنگ بہت تھی آنکھوں آنکھوں سہر بہت آریز آریز رنگ بہت تھی آنکھوں آنکھوں سہر بہت اور ہم تو جہاں والوں کی خاطر جان سے گزرے جاتے ہیں پھر یہ ستم کیا ہے کہ ہمیں پر تنگ ہوا ہے دہر بہت ہم تو جہاں والوں کی خاطر جان سے گزرے جاتے ہیں پھر یہ ستم کیا ہے کہ ہمیں پر تنگ ہوا ہے دہر بہت اپنے دیس کے لوگوں کا کچھ حال جب ہی دیکھا ہے سوئے سوئے تو تو فان بھی کم اور جاگ اٹھیں تو لہر بہت رات آئی تو گھر گھر ویشی سائیوں کی سائیوں کی تقسیم ہوئی دن نکلا دن نکلا جبہ جبہ رات آئی تو گھر گھر ویشی سائیوں کی جبہ 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 اور ساری عمر تماشاں ٹھہری ہجر و وسال کی راہوں کا جس سے ہم نے پیار کیا وہ نکلا ہے بے مہر بہت جس سے ہم نے پیار کیا وہ نکلا ہے بے مہر بہت ہم دیوانوں کی قسمت میں لکھے ہیں یہاں قہر بہت کچا کچا سنگ بہت اور زندہ زندہ زہر بہت آپ کو آپ نے ریشن بھی لکھا اس سے ہمتا جلتا ہے ماشاءاللہ تو 65 سے اکتا ہے کہا ہے محصر میں صاحب شاعر جو ہوتا ہے وہ صاحبی سے مختلف ہوتا ایک باردات ایک کیفیت ایک دفعہ لکھی اس پہ پھر کچھ کام کرتا ہے اور وہ اس کی مستقل ایک قدر و قیمت ہوتی مگر میں اس خیال سے یہ غزل سناتا ہوں میں یہ اس نے دیکھا ہے کہ آپ کے انداز میں نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کیا باردات ہے کوئی غنچہ ہو کہ گل ہو کوئی شاک ہو شجر ہو کوئی غنچہ ہو کہ گل ہو کوئی شاک ہو شجر ہو وہ ہوای بکھر رہے ہیں وہ ہوای بکھر رہے ہیں کوئی غنچہ ہو کہ گل ہو کوئی شاک ہو شجر ہو وہ ہوای بکھر رہے ہیں کہ سب ہی بکھر رہے ہیں کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خیطہ زمین پر وہی خیطہ زمین ہے کہ عذاب تر رہے ہیں کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خیطہ زمین پر وہی خیطہ زمین ہے کہ عذاب تر رہے ہیں وہی طائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے وہی طائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے وہ فضا کو دیکھتے ہیں تو اب آہا بھر رہے ہیں وہ فضا کو دیکھتے ہیں تو اب آہا بھر رہے ہیں بڑی آرزو تھی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی بڑی آرزو تھی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی سواب اپنی زندگی میں نئے خواب بھر رہے ہیں بڑی آرزو تھی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی سواب اپنی زندگی میں نئے خواب بھر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی ہمیں قتل ہو رہے ہیں ہمیں قتل ہو رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی ہمیں قتل ہو رہے ہیں ہمیں قتل کر رہے ہیں میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں ہمیں قتل ہو رہے ہیں والا صاحب کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی ہم؟ ہمیں قتل ہو رہے ہیں ہمیں قتل ہو رہے ہیں بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا boat کچھ اسک تھا کچھ مجبوری تھی سو میں نے جیون وار دیا میں کیسا زندہ آدمی تھا ایک شخص نے مجھ کو مار دیا ایک سبز شاخ گلاب کی تھا ایک دنیا اپنے خواب کی تھا ایک سبز شاخ گلاب کی تھا ایک دنیا اپنے خواب کی تھا وہ ایک بہار جو آئی نہیں اس کے لئے سب کچھ ہار دیا وہ ایک بہار جو آئی نہیں اس کے لئے سب کچھ ہار دیا یہ سجا سجایا گھر ساتھی میری ذات نہیں میرا حال نہیں اے کاش کبھی تم جان سکو جو اس سکھ نے آزار دیا یہ سجا سجایا گھر ساتھی میری ذات نہیں میرا حال نہیں اے کاش کبھی تم جان سکو جو اس سکھ نے آزار دیا میں کھلی ہوئی ایک سچائی مجھے جاننے والے جانتے ہیں میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار دیا اور کن لوگوں کو پیار دیا وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان نہ تھا یوں جینا بھی وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان نہ تھا یوں جینا بھی اس عشق زندہ رہنے کا مجھے ظرف دیا پندار دیا اس عشق زندہ رہنے کا مجھے ظرف دیا پندار دیا وہ یار ہو یا محبوب میرے یا کبھی کبھی ملنے والے وہ یار ہو یا محبوب میرے یا کبھی کبھی ملنے والے ایک لذت سب کے ملنے میں وہ زخم دیا یا پیار دیا مجھے ظرف دیا پندار دیا مجھے ظرف دیا پندار دیا وہ یار ہو یا محبوب میرے یا کبھی کبھی ملنے والے ایک لذت سب کے ملنے میں وہ زخم دیا یا پیار دیا میں روتا ہوں اور آسمان سے تارے ٹوٹتے دیکھتا ہوں میں روتا ہوں اور آسمان سے تارے ٹوٹتے دیکھتا ہوں ان لوگوں پر جن لوگوں نے میرے لوگوں کو آزار دیا میرے لوگوں کو آزار دیا میں روتا ہوں اور آسمان سے تارے ٹوٹتے دیکھتا ہوں ان لوگوں پر جن لوگوں نے میرے لوگوں کو آزار دیا میرے بچوں کو اللہ رکھی ان تازہ ہوا کے جھونکوں نے میں خوشک پیڑ خزان کا تھا مجھے کیسا برگو بار دیا مجھے کیسا برگو بار دیا کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی سو میں نے جیون وار دیا میں کچھ زندہ آدمی تھا ایک شخص نے مجھ کو مار دیا واہ 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 اس سے کچھ شیر سنائیں اگر موڈ ہو وہ خواب خواب خزائیں چھر خر میں ہو رہ گیا میں ارس کرتا ہوں وہ بس سے ابھی اس کو ہوں جب ہم جدہ ہو رہے تھے ہاں تو اس وقت دو چار شیر آپ کو یاد آ رہے ہیں ہاں میں ہے اس کے اس وقت آپ ہی جلدی میں تھے یہاں میں بھی آئیے سناو تو پھر یہ کا اے بغن کو آپ کا اپنے وہ بات میں سنا دیکھتا تو بہت وہ خواب خواب فضائے طرب نہیں آئی عجیب ہی تھی وہ شب پھر وہ شب نہیں آئی وہ خواب خواب فضائے طرب نہیں آئی عجیب ہی تھی وہ شب پھر وہ شب نہیں آئی جو جسم جاں سے چلی جسم جاں تلک پہنچی جو جسم جاں سے چلی جسم جاں تلک پہنچی وہ موجے گرمی رخصار و لب نہیں آئی جو جسم جاں سے چلی جسم جاں تلک پہنچی وہ موجے گرمی رخصار و لب نہیں آئی تو پھر چراغ تھے ہم بے چراغ راتوں کے تو پھر چراغ تھے ہم بے چراغ راتوں کے پلٹ کے گزری ہوئی رات جب نہیں آئی تو پھر چراغ تھے ہم بے چراغ راتوں کے پلٹ کے گزری ہوئی رات جب نہیں آئی عجب تھے حرف کی لذت میں جلنے والے لوگ عجب تھے حرف کی لذت میں جلنے والے لوگ کہ خاک ہو گئے خوئے عدب نہیں آئی عجب تھے حرف کی لذت میں جلنے والے لوگ کہ خاک ہو گئے خوئے عدب نہیں آئی عجب تھے حرف کی لذت میں جلنے والے لوگ کہ خاک ہو گئے خوئے عدب نہیں آئی جو عبر بن کے برستی ہے روحِ ویرہ پر بہت دنوں سے وہ آوازِ رب نہیں آئی جو عبر بن کے برستی ہے روحِ ویرہ پر بہت دنوں سے وہ آوازِ رب نہیں آئی صدا لگائیں اور اپنا مذاک اڑھوائیں یہ اہل درد پہ افتاد کب نہیں آئی صدا لگائیں اور اپنا مزاق اڑوائیں یہ اہلِ درد پہ افتاد کب نہیں آئی صدا لگائیں اور اپنا مزاق اڑوائیں یہ اہلِ درد پہ افتاد کب نہیں آئی اور کیا ہے اپنے ہی قدموں نے پائے مال بہت کیا ہے اپنے ہی قدموں نے پائے مال بہت یہ ہم میں کچکلہ ہی بے سبب نہیں آئی یہ ہم میں کچکلہ ہی بے سبب نہیں آئی وہ خواب خواب فضائے ترب نہیں آئی عجیب ہی تھی وہ شب پھر وہ شب نہیں آئی کیا اندازہ صاحب حضرت صاحب اس کے ساتھ نے غرر لکھی ہو یہ بھی آپ کو سناتا بحشتیں کیسی ہیں خوابوں سے علشتہ کیا ہے بحشتیں کیسی ہیں خوابوں سے علشتہ کیا ہے ایک دنیا ہے اکیلی تو ہی تنہا کیا ہے بحشتیں کیسی ہیں خوابوں سے علشتہ کیا ہے ایک دنیا ہے اکیلی تو ہی تنہا کیا ہے اور داد دے ظرف سمات تو کرم ہے ورنہ داد دے ظرف سمات تو کرم ہے ورنہ تشنگی ہے میری آواز کی نغمہ کیا ہے تعدے ذرف سماعت تو کرم ہے ورنہ تشنگی ہے میری آواز کی نغمہ کیا ہے اب بولتا ہے کوئی حران لہومے میرے بولتا ہے کوئی حران لہومے میرے پر دکھائی نہیں دیتا یہ تماشا کیا ہے بولتا ہے کوئی حران لہومے میرے پر دکھائی نہیں دیتا یہ تماشا کیا ہے بولتا ہے کوئی حران لہو میں میرے پر دکھائی نہیں دیتا یہ تماشا کیا ہے اور جس تمنا میں گزرتی ہے جوانی میری میں نے اب تک نہیں جانا وہ تمنا کیا ہے جس تمنا میں گزرتی ہے جوانی میری میں نے اب تک نہیں جانا وہ تمنا کیا ہے یہ میری روح کا احساس ہے آنکھیں کیا ہیں یہ میری ذات کا آئینہ ہے چہرہ کیا ہے یہ میری روح کا احساس ہے آنکھیں کیا ہیں یہ میری ذات کا آئینہ ہے چہرہ کیا ہے کاش دیکھو کبھی ٹوٹے ہوئے آئینوں کو دل شکستا ہو تو پھر اپنا پرایا کیا ہے کاش دیکھو کبھی ٹوٹے ہوئے آئینوں کو دل شکستا ہو تو پھر اپنا پرایا کیا ہے اور زندگی کی اے کڑی دھوب بچالے مجھ کو پیچھے پیچھے یہ میرے موت کا سایا کیا ہے زندگی کی اکڑی دھوپ تچالے مجھ کو پیچھے پیچھے یہ میرے موت کا سایہ کیا ہے بحشتیں کیسی ہیں خوابوں سے علجتا کیا ہے ایک دنیا ہے اکیلی تو ہی تنہا کیا ہے بولتا ہے کوئی ہران لہو میں میرے پر دکھائی نہیں دیتا یہ تماشاں یہ تماشاں راق صاحب ایک نظم بھی تو سنائے بے شک یہ اصل میں میرے ہاں جو مسئلہ ہے وہ شیر لکھنے کا نہیں بارداد کا ہے بارداد کا وہ بھی لکیق بارداد دیوی نظم ہے راق صاحب دکھ سک تجھے سنانے والے اپنی مرادیں پانے والے دیے جلانے پھول چڑھانے آنے والے دیوی ہائے زمانے والے دکھ سک تجھے سنانے والے اپنی مرادیں پانے والے دیے جلانے پھول چڑھانے آنے والے دیوی ہائے زمانے والے ان کی محبت ان کی عقیدت میں تو انہی کو کستی جا زخم پہ مرحم رکھنے والی زخم پہ مرحم رکھتی جا باہر باہر چپ سادے رکھ اندر اندر ہستی جا دکھ کہنے والوں سے دکھ سہنے والے لوگ بڑے ہوتے ہیں جب تک چپ ہے ساتھ تیرے جس دن بول اٹھے گی اس دن تو تنہا رہ جائے گی ان جیسی ہو جائے گی دکھ سک تجھے سنانے والے اپنی مرادیں پانے والے دیے جدانے پھول چوہانے آنے والے دیوی ہائے زمانے والے ان کی محبت ان کی عقیدت میں تو انہی کو کستی جا زخم بمرہم رکھنے والی زخم بمرہم رکھتی جا باہر باہر چپ سادے رکھ اندر اندر ہستی جا دکھ کہنے والوں سے دکھ سہنے والے لوگ بڑے ہوتے ہیں جب تک چپ ہے ساتھ ہیں تیرے جس دن بول اٹھے گی اس دن تو تنہا رہ جائے گی ان جیسی ہو جائے گی اللہ اٹھے گی ہمارے بہت ٹھے папہ بہت ٹھے بہت ٹھے تحریں لہا بہت ٹھے بہت ٹھے بہت ٹھے بہت ٹھے کانچہہ بھی ہو جائے ہار نہیں میں سوال مجھے در اڈاکٹس اب ایک سیگریٹ جلبا دیں تھگی خواتین شاید خواتین تو دیویاں ہیں ہاں دیویاں ہیں مگر جب تک چپ ہیں جس دن بولیں گی ہم جیسی ہو جائیں گی محبت ہے آپ کی محبت ہے حسن سماعت پانی کا وقفہ ہے پانی پیما ہے یہ ایک شارٹ بریک لیں اسے آپ تھوڑی درگلی بند کر دیں پھر میں ایک دو نظمیں نظم ہے وہی چاند چرہ سے دار آنکھیں میرے خدایہ میں زندگی کے عذاب لکھوں کے خواب لکھوں میرے خدایہ میں زندگی کے عذاب لکھوں کے خواب لکھوں یہ میرا چہرہ یہ میری آنکھیں بجھے ہوئے سے چراغ جیسے جو پھر سے جلنے کی منتظر ہوں وہ چاند چہرہ سے دار آنکھیں وہ مہربان سایہ دار ظلفیں جنہوں نے پائما کیے تھے مجھ سے رفاقتوں کے محبتوں کے کہا تھا مجھ سے کہ اے مسافر رہے وفا کے جہاں بھی جائے گا ہم بھی آئیں گے ساتھ تیرے بنیں گے راتوں میں چاندنی ہم تو دن میں سائے بکھیر دیں گے وہ چاند چہرہ سے دار آنکھیں وہ مہربان سایہ دار ظلفیں وہ اپنے پائما رفاقتوں کے محبتوں کے شکست کر کے نہ جانے اب کس کی رہ گزر کا منارہ روشنی ہوئے ہیں مگر مسافر کو کیا خبر ہے وہ چاند چہرہ تو بجھ گیا ہے ستار آنکھیں تو سو گئی ہیں وہ ظلفیں بے سایہ ہو گئی ہیں وہ روشنی اور وہ سائے میری اطا تھے سو میری راہوں میں آج بھی ہیں کہ میں مسافر رہے وفا کا وہ چاند چہرہ ستار آنکھیں وہ مہربان سایہ دار ظلفیں ہزاروں چہروں ہزاروں آنکھوں ہزاروں ظلفوں کا ایک سیلا بے تند لے کر میرے تاقب میں آ رہے ہیں وہ چاند چہرہ ستار آنکھیں وہ مہربان سایہ دار ظلفیں ہزاروں چہروں ہزاروں آنکھوں ہزاروں ظلفوں کا ایک سیلا بے تند لے کر میرے تاقب میں آ رہے ہیں ہر ایک چہرہ ہے چاند چہرہ ہیں ساری آنکھیں ستار آنکھیں تمام ہیں مہربان سایہ دار ذلفیں میں کس کو چاہوں میں کس کو چونوں میں کس کے سائے میں بیٹھ جاؤں بچوں کے طوفہ میں ڈوب جاؤں کہ میرا چہرہ نہ میری آنکھیں میرے خدایہ میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں ایجی ایک نظم ہے نمو وہ بھی سنیئے میں وہ شجر تھا کہ میرے سائے میں بیٹھنے اور شاخوں پہ جھولنے کی ہزار جسموں کو آرزو تھی زمین کی آنکھیں درازی عمر کی دعاوں میں رو رہی تھی اور سورج کے ہاتھ تھکتے نہیں تھے مجھ کو سوارنے میں کہ میں ایک آواز کا سفر تھا عجب شجر تھا کہ اس مسافر کا منتظر تھا جو میرے سائے میں آکے بیٹھے تو پھر نہ اٹھے جو میری شاخوں پہ آکے جھولے تو سارے موسم یہیں گزارے جو میری شاخوں پہ آکے جھولے تو سارے موسم یہیں گزارے مگر وہ پاگل ہوا کا جھونکا مگر وہ پاگل ہوا کا جھونکا عجب مسافر تر ہے گزر کا جو چھوڑایا تا کتنے سائے جو توڑایا تا کتنی شاخیں مگر لگا یوں کہ جیسے اب وہ شکستہ تر ہے وہ میرے خوابوں کا ہم سفر ہے سو میں نے سائے بچھا دیئے تھے تمام جھولے ہلا دیئے تھے مگر وہ پاگل ہوا کا جھونکا مگر وہ پاگل ہوا کا جھونکا عجب مسافر تر ہے گزر کا کہ لمحے بھر میں گزر چکا تھا میں بے نمو اور بے سمر تھا مگر میں آواز کا سفر تھا سو میری آواز کا عجر تھا عجب شجر تھا عجب شجر ہوں کہ آنے والے سے کہہ رہا ہوں اے میرے دل میں اترنے والے اے مجھ کو شاداب کرنے والے تجھے میری روشنی مبارک تجھے میری زندگی مبارک مگر وہ پاگل ہوا کا جھونکا مگر وہ پاگل ہوا کا جھونکا عجب مسافر تر ہے گزر کا کہ لمحے بھر میں گزر چکا تھا میں بے نمو اور بے سمر تھا مگر میں آواز کا سفر تھا سو میری آواز کا عجر تھا عجب شجر تھا عجب شجر ہوں کہ آنے والے سے کہہ رہا ہوں اے میرے دل میں اترنے والے اے مجھ کو شاداب کرنے والے تجھے میری روشنی مبارک تجھے میری زندگی مبارک ایک نظر سنائیں نمو آخری رات تھی وہ گرمبر ہر بھر meglio آخری رات تھی وہ میرے دل سے یہ کہا حرف جو لکھے گئے اور جو زبان بولی گئی سب ہی بیکار گئے میں بھی اب ہار گیا یار بھی سب ہار گئے کوئی چارہ نہیں جستر کے تعلق اے دل ایک صدا اور سہی آخری بار جسم سے چھیڑ اسے روح سے چھولے اسے آخری بار وہے ساز بدن سے کوئی نغمہ کوئی لے آخری رات ہے یہ آخری بار ہے یہ زائقہ بوسا و لمس آخری بار چھلک جائے لہو گرمی جان سے مہک جائے نفس کی خوشبو خواب میں خواب کے مانند اتر جائے دن آخری رات تھی وہ پھر گزر کوئی ندامت سے ہوا تو دیکھا دام روشن ہے جو تھا اور دروازی پہ دستک ہے وہی میرا قاتل در و دیوار پہ کچھ نقش بناتا ہے ابھی انگلیاں خون ستر دل کم ظرف کو ہے واہمہ ارزِ ہنر جن کی ہر بات ہوئی بے توقیب رات ہے اور زمیر چشم ہے منتظر خواب دگر خواب آتے ہیں ٹھیرتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اور قاتل کی صدا یہ بھی کہ میں زندہ ہوں واہ 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 یہ ہے جناب شاہ بار کیا بارہ صاحب ایک بہت چھوٹی سندھ سناؤں آپ شاہ آپ نے تو خود ہی اس کا عنوان دے دیئے تھا میں ذکر کر رہا تھا تو کتھار سے ذہ نظر دیکھئے گا کہ اس کا پروسس کیا ہوتا ہے بہت چھوٹی سی مجھے خبر ہے تمہاری آنکھوں میں جو چھپا ہے تمہارے چہرے پہ جو لکھا ہے لہو جو ہر آن بولتا ہے مجھے بتا دو اور اپنے دکھ سے نجات پالو واہ 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 ایک نظر میں آئینہ چھوٹی سی میں آئینہ ہوں اور ہر آنے والے کو وہی چہرہ دکھاتا ہوں جو میرے سامنے لائے مگر اب تھک گیا ہوں چاہتا ہوں کوئی مجھ کو اس طرح دیکھے کہ چکنا چور ہو جاؤں واہ 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 ایک اور چھوٹی تھی انچار fundraising جبنے والوں کو کیا معلوم آپ کے سوئیں گے تو کون سے خواب آئیں گے اور کون سے سیلاب میں بہچائیں گے واہ 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 واہ'dا سوئیں گے تو کون سے خواب آئیں گے اور کون سے سیلاب میں بہ جائیں گے مجھے خبر ہے تمہاری آنکھوں میں جو چھپا ہے تمہارے چہرے پہ جو لکھا ہے لہو جو حران بولتا ہے مجھے بتا دو اور اپنے دکھ سے نجات پا دو یہ کس سن کی ہے یہ وہ دیوی پہ لکھا ہوا سن تو اسی سے اس کا سن متعین ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا ایک ہی زمانہ پیسٹ سے پہلے ہی کی ہے نہیں نہیں پیسٹ سے پہلے بات کی بات کی ویسے میں اپنی تمام چیزوں کے بارے میں اگر تھوڑا سا غور کروں تو ایکزیکٹ ڈیٹ ٹائم لمحہ رات دن صبح شام سب مجھے اپنے حافظے میں اسی طرح سے یہاں تک کہ شیر ہونے وقت تک مجھے معلوم ہو کہ یہ صبح لکھا تھا شیر یہ دوپیر کو لکھا تھا یہ شام کو لکھا تھا اور ڈاکٹر آپ کو تو معلوم ہے گذرنے والا تو لمبا عرصہ گذارتا ہے بسر کرتا ہے اس میں اور سننے والا دوسرے کیلپ لیکن جو اثر لیتا ہے وہ سننے والا کئی دفعہ تو سننے والا سننے والا تو وہاں اور آہ میں گذر جاتا ہے جی وہ سناتے ہیں ایک دفعہ پھر اداوت میں کیسے اچھا خیال و خواب ہوئی ہیں محبتیں کیسی لہو میں ناچ رہی ہیں یہ وحشتیں کیسی نہ شب کو چاند ہی اچھا نہ دن کو مہر اچھا یہ ہم پہ بیٹ رہی ہیں قیامتیں کیسی نہ شب کو چاند ہی اچھا نہ دن کو مہر اچھا یہ ہم پہ بیٹ رہی ہیں قیامتیں کیسی وہ ساتھ تھا تو خدا بھی تھا مہربان کیا کیا بچھڑ گیا تو ہوئی ہیں اداوتیں کیسی وہ ساتھ تھا تو خدا بھی تھا مہربان کیا کیا بچھڑ گیا تو ہوئی ہیں اداوتیں کیسی عذاب جن کا تبسم ثواب جن کی نگاہ کچی ہوئی ہیں پس جاں یہ صورتیں کیسی ہیں عذاب جن کا تبسم ثواب جن کی نگاہ کچی ہوئی ہیں پس جاں یہ صورتیں کیسی ہیں ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی ہیں ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی ہیں جو بے خبر کوئی گزرا تو یہ صدا دی ہے میں سنگرہ ہوں مجھ پر انائتیں کیسی ہیں جو بے خبر کوئی گزرا تو یہ صدا دی ہے میں سنگرہ ہوں مجھ پر انائتیں کیسی ہیں جو بے خبر کوئی گزرا تو یہ صدا دی ہے میں سنگرہ ہوں مجھ پر انائتیں کیسی ہیں نہیں کہ حسن ہی نیرنگیوں میں تاپ نہیں نہیں کہ حسن ہی نیرنگیوں میں تاک نہیں جنوبی کھیل رہا ہے سیاستیں کیسی نہیں کہ حسن ہی نیرنگیوں میں تاک نہیں جنوبی کھیل رہا ہے سیاستیں کیسی نہ صاحبان جنوب ہیں نہ اہل کشف و کمال ہمارے اہد میں آئیں کسافتیں کیسی نہ صاحبان جنوب ہیں نہ اہل کشف و کمال ہمارے عہد میں آئیں کسافتیں کیسی جو عبر ہے سو وہ آپ سنگ و خشت لاتا ہے جو عبر ہے سو وہ آپ سنگ و خشت لاتا ہے فضائی ہو تو دلوں کی نزاکتیں کیسی یہ دوریں بے ہنران ہیں بچا رکھو خود کو یہاں صداقتیں کیسی کرامتیں کیسی یہ دوریں بے ہنران ہیں بچا رکھو خود کو یہاں صداقتیں کیسی کرامتیں کیسی خیال و خواب ہوئی ہیں محبتیں کیسی اور ڈاک صاحب وہ بھی سنا دوں اور اس کے بعد وہ سنا دوں اور پھر اختصتام کا اعلان کرے سب سے کبری آئی ہے اچھا ہاں صاحب یہ تو سنیے صاحب یہ ہم نے ہماری کتاب چانچرہ ستاراں کو پہلا ورک ہے اور اس میں پھر اس کے بعد لوگوں نے اس ڈھپ سے مناجات لکھنے کو اپنا انداز بنا لیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ توفیق حاصل نہیں تھی جب ہم نے یہ کان کیا اور وہ مناجات شاید کی مناجات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے مضامین اسی طرح سے چلے ہیں میرے خدا مجھے وہ تابے نینوائی دے میرے خدا مجھے وہ تابے نینوائی دے میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے میرے خدا مجھے وہ تابے نینوائی دے میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے گدائے کوئے سخن اور تجھ سے کیا مانگے یہی کہ مملکت شیر کی خدائی دے گدائے کوئے سخن اور تجھ سے کیا مانگے یہی کہ مملکت شیر کی خدائی دے نگاہ دہر میں اہلِ کمال ہم بھی ہوں جو لکھ رہے ہیں وہ دنیا اگر دکھائی دے نگاہ دہر میں اہلِ کمال ہم بھی ہوں جو لکھ رہے ہیں وہ دنیا اگر دکھائی دے اور چھلک نہ جاؤں کہیں میں وجود سے اپنے ہنر دیا ہے تو پھر ظرفِ کبریائی دے چھلک نہ جاؤں کہیں میں وجود سے اپنے ہنر دیا ہے تو پھر ظرفِ کبریائی دے مجھے کمالِ سخن سے نبازنے والے سماعتوں کو بھی اب ذوقِ عاشنائی دے مجھے کمالِ سخن سے نبازنے والے سماعتوں کو بھی اب ذوقِ عاشنائی دے نمو پذیر ہے یہ شولہِ نبا تو اسے ہرانے والے زمانے کی پیشوائی دے کوئی کرے تو کہاں تک کرے مسیحائی کہ ایک زخم بھرے دوسرا دعائی ہے کوئی کرے تو کہاں تک کرے مسیحائی کہ ایک زخم بھرے دوسرا دعائی دے میں ایک سے کسی موسم میں رہ نہیں سکتا کبھی وسال کبھی ہجر سے رہائی دے میں ایک سے کسی موسم میں رہ نہیں سکتا کبھی وسال کبھی ہجر سے رہائی دے جو ایک خواب کا نشہ ہو کم تو آنکھوں کو ہزار خواب دے اور جرت رسائی دے جو ایک خواب کا نشہ ہو کم تو آنکھوں کو ہزار خواب دے اور جرت رسائی دے میرے خدا مجھے وہ تابع نینوائی دے میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے اور آپ لوگوں کے لیے میں ارس کر دوں کہ وہ ڈاک صاحب سے تو میں نے بہت دفعہ وہ مطلع سنایا گھر پر لیکن میں اب اجتماعی شکل میں بھی سنا دوں کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے ملے ہیں یوں تو بہت آؤ اب ملے ہیں یوں بھی ملے ہیں یوں تو بہت آؤ اب ملیں یوں بھی کہ روح گرمیہ انفیس سے پگھل جائے ملے ہیں یوں تو بہت آؤ اب ملیں یوں بھی کہ روح گرمیے انفیس سے پگھل جائے محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے زہے وہ دل جو تمنا تازہ تر میں رہے خوشاب و عمر جو خوابوں ہی میں بہل جائے میں وہ چراغ سر رہ گزار دنیا ہوں جو اپنی ذات کی تنہائیوں میں جل جائے اور ہر ایک لحظہ یہی عارضو یہی حسرت جو آگ دل میں ہے وہ شیر میں بھی دھل جائے ہر ایک لحظہ یہی عارضو یہی حسرت جو آگ دل میں ہے وہ شیر میں بھی دھل جائے عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل اب آپ کا حکم پورا کر کے تو پھر ظاہر ہے کہ کل کا آپ نو سے پانچ ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کی مکمل شخصیت جو ہے وہ نو سے پانچ جو نیڈرمن ہو سکتی ہے اس لیے میں اس غزل پر اختتام کرنا چاہتا ہوں علیم بھائی وہ یو تو مطبع آپ کا حکم یہ ہے کہ پرمائش کرنی نہیں چاہتا ہے نہیں نہیں آپ کوئی ہے لیکن یہ کہ سب گھر والی بیٹھے ہیں وہ ہی تو سنا رہا ہوں تقریباً تو وہ گھر میں ہی تو سنا رہا ہوں اس سے پہلے ایک اتاج محض بھی ہو جائے نہیں اتاج محض بھی ہو جائے نہیں اتاج محض بھی ہو جائے آپ بس پر ہو جائے بہت بلکلی اس کا اچھا یہ ایک شیر سنا رہا ہے نہیں بس میں شائر ہوں مجھے وہ جو ہے اچھا میں وہ سنا رہا ہے وہ ایک شیر سنا رہا ہے اچھا آپ نے ایک کہا چلیئے دو سنا رہا ہے دو سنا رہا ہے یہ تین ٹو سکس ہیں بھائی دس سے چھے گہیں یہ سنیئے بھائی سب حسن تمہارا بے قیمت گر ہم سے داد نہ پاؤ گی یہ سرو تنی محشر بدنی گل پیرہنی گوہر سخنی سب حسن تمہارا بے قیمت گر ہم سے داد نہ پاؤ گی میں شائر ہوں میرا شیر مجھے کسی تاج محل سے کم تو نہیں میں شاہ جہان شیر تو تم ممتاز محل کہلاؤ گی میں شائر ہوں میرا شیر مجھے کسی تاج محل سے کم تو نہیں میں شاہ جہان شیر تو تم ممتاز محل کہلاؤ گی صاحب یہ شیر نے سنا رہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شیر نہیں سنا رہا اسی لیے سنانی رہتے ہیں با 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 یہ یہ ہے کہ وہ آخری گزر سے پہلے سرنوں سے پہلے ایک تہم میں ہو جائے وہ ویران سرائقہ دیا ہاں رکھ سب یہ تو اصل میں سماتوں کی آزمائشی غدل ہے یہ ماتوں کی آزمائش کی غدل ہے اچھا وہ حد سے پہل چکے ہیں ویران سرائقہ دیا ہے جو کونوں مقام جل رہا ہے ویران سرائقہ دیا ہے جو کونوں مقام جل رہا ہے یہ کیسی بچھڑنے کی صدا ہے آئینے میں چہرہ رکھ گیا ہے آئینے میں چہرہ رکھ گیا ہے خرشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے خرشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے تم مر گئے حوصلہ تمہارا زندہ ہوں یہ میرا حوصلہ ہے تم مر گئے حوصلہ تمہارا زندہ ہوں یہ میرا حوصلہ ہے اندر بھی زمین کے روشنی ہو اندر بھی زمین کے روشنی ہو مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے اندر بھی زمین کے روشنی ہو مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے میں کونسا خواب دیکھتا ہوں یہ کونسے ملک کی فضا ہے وہ کونسا ہاتھ ہے جس نے مجھ آگ کو خاک سے لکھا ہے رکھا تک خلا میں پاؤ میں نے رستے میں ستارہ آ گیا ہے رکھا تک خلا میں پاؤ میں نے رستے میں ستارہ آ گیا ہے شاید کہ خدا میں اور مجھ میں ایک جست کا اور فاصلہ ہے گردش میں ہیں کتنی کائناتیں بچہ میرا پاؤں چل رہا ہے گردش میں ہیں کتنی کائناتیں بچہ میرا پاؤں چل رہا ہے ویران سرائقہ دیا ہے جو کونوں مقام جل رہا ہے خرشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپورٹ کر دیا ہے اندر بھی زمین کے روشنی ہو مٹی میں چراب کر دیا ہے باہر کا دھنہ آتا جاتا اصل خزانہ گھر میں ہے ہر دھوپ میں جو مجھے سایا دی وہ سچا سایا گھر میں ہے ہر دھوپ میں جو مجھے سایا دی وہ سچا سایا گھر میں ہے باتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والی باتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والی ہیں ایک خوالہ دوست میری اور ایک خوالہ گھر میں ہے ہے ایک خوالہ دوست میری اور ایک خوالہ گھر میں ہے میری عمر کے ایک ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں وہ سب سرمایا گھر میں ہے میری عمر کے ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں وہ سب سرمایا گھر میرے تو ننہ منہ ایک دیا میں ایک سمندر اندھی آرا تُو جلتے جلتے ہی بجھنے لگا اور پھر بھی اندھیرا گھر میں ہے کیا سانگھرے روٹی کے لیے عزت کے لیے شہرت کے لیے سنو شام ہوئی اب گھر کو چلو کوئی شخص اکیلا گھر میں ایک ہجر زدان کیا سانگھرے روٹی کے لیے عزت کے لیے شہرت کے لیے سنو شام ہوئی اب گھر کو چلو کوئی شخص اکیلا گھر میں ہے ایک ہجر زدان بابل پیاری تیرے جات بچوں سے ہاری اے شائر کس دنیا میں ہے تُو تیری تنہا دنیا گھر میں ہے بابل پیاری ایک ہجر زدان بابل پیاری تیرے جات بچوں سے ہاری اے شائر کس دنیا میں ہے تُو تیری تنہا دنیا گھر میں ہے اور دنیا میں کھپائے سال کے آخر میں کھلا احوال یہ وہ گھر کا ہو یا باہر کا ہر دکھ کا مدابہ گھر میں ہے باہر کا دھنا آتا جاتا اصل قزانہ گھر میں ہے ہر دھوک میں جو مجھے سایا دی وہ سچا سایا گھر میں ہے باطال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والی ہے ایک خوالہ دوست میرے اور ایک خوالہ گھر میں ہے ہے ایک خوالہ دوست میرے اور ایک خوالہ گھر میں ہے کیا سانگ بھرے روٹی کے لئے عزت کے لئے شہرت کے لئے سنو شام ہوئی اب گھر کو چلو کوئی شخص اکیلا گھر میں بہت حق انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر ملاقات ہوں بہت دیل بہت شکریہ مسلم مصطحی اور آپ تمام لوگ انہیں ڈوی 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 موسیقی